اسلام علیکم ناظرین آج ہم یونین کیوری کے بارے میں دیکھیں گے یونین کیوری کس طرح سے بنائی جاتی ہے یہ کیا کام کرتی ہے اور اس کے مختلف جو احتیاطیں ہوتی ہیں اس کو بناتے ہوئے وہ ہم کس طرح سے کرتے ہیں جن کے بغیر ہمیں ہرڈل پیش آ سکتی ہے ہمارے پاس کچھ مشکلات ہو جاتی ہیں جب ہم یونین کیوری بنانے لگتے ہیں جب تک ہم مخصوص پیرامیٹر کے اوپر اپنے ٹیبلز نہ ڈیزائن کریں یا مخصوص کیوریز نہ بنائے جن کو ہم نے جوڑنا ہوتا ہے تو وہ یونین کیوری کام نہیں کرتی دوسرے نمبر پہ ہم ساتھ اس میں یہ بھی سیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایکسل میں مختلف شیٹس پہ اگر کوئی ڈیٹا پڑا ہوا ہے ہم اس کو کس طرح سے یونین کیوری میں اکٹھا ایکسیس میں لاکے منیپلیٹ کر سکتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں ایکسیس کے ساتھ یہاں پہ ہم ایکسیس کو کھولتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ایک سامپل ٹیبل بنا ہوا ہے جس میں ہمارے پاس سٹوڈنٹس کے بارے میں کچھ ڈیٹا موجود ہے یہاں پہ ہمارے پاس یاد رکھیں کہ یہ پانچ ریکارڈ ہیں جن کو ہم اس ٹیبل میں دیکھ رہے ہیں جس وقت ہم نے یونین کیوری بنانی ہے تو ہمیں ایک جیسے دو ٹیبل چاہیے ہیں فرض کریں ہم یہاں پہ اس ٹیبل کی کپی تیار کر لیتے ہیں اپنے پاس یہاں سے میں نے اس ٹیبل کو کپی کیا جو میں نے رکھنا ہے میں اس کو ایس ٹو اس کا نام دینے لگا ہوں یہ میں نے ایس ٹو کے نام سے ایک نیا ٹیبل یہاں پہ create کر اب اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس دونوں ٹیبلز میں سیم ڈیٹا ہے اور دونوں ٹیبلز کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس سیم ریکارڈ موجود ہیں ہم سب سے پہلے اس کو ایک یونین کیوری کے اندر اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک بالکل نارمل پہلے ہم کیوری بناتے ہیں جس کے اندر ہم نے بجائے یہاں سے ہم ڈیٹا لینے کے ہم اس کو لے کے جائیں گے سیکل ویو کے اندر اور یہاں پہ ہم اس کیوری کو لکھتے ہیں select steric from student اب اگر آپ اس کو run کریں گے تو آپ کے پاس student کا جو ٹیبل ہے اس کا سارے ریکارڈ یہاں پہ نظر آ جائیں گے میں نے اسی کیوری کے اندر میں دوبارہ جاتا ہوں اور اس کو اس کوئل ویو میں ہی میں نے اوپن کرنا ہے یاد رکھئے گا کہ پہلی پابندی جو ہماری اس میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یونین کیوری کبھی بھی ڈیزائن ویو میں نہیں بنتی یہ ہمیشہ اس کوئل ویو میں بنتی ہے اب ہم نے جیسے ہم نے یہ کیوری لگائی ہے اسی کو اگر میں یہاں پہ نیچے لے کے آتا ہوں اور یہاں پہ میں دوبارہ لکھتا ہوں select from s2 تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ پانچ ریکارڈ اس میں ہمارے پاس شو ہوں گے اور پانچ ریکارڈ اس میں شو ہوں گے اس کے اگر اکٹھا آپ نے دیکھنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یونین درمیان میں لکھیں گے لیکن یہاں پہ میں اس کو جب رن کروں گا تو آپ کو پانچ ریکارڈ ہی نظر آئیں گے دس ریکارڈ نہیں نظر آئیں گے اس کی میں ریزن بھی آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم اس کو یہاں سے رن کر کے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس دیکھئے اسی طرح پانچ ریکارڈ نظر آ رہے ہیں جو ہمارے دونوں ٹیبلز کے اندر موجود ہیں اسی طرح اگر ہم یہاں سے سارے ریکارڈ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یونین کیوری کی ایک جو اور اس میں لازمی اس کو فالو کرنا آپ کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ یونین کیوری کبھی بھی ایک جیسے ریکارڈ دوبارہ نہیں دکھاتی چونکہ ہم نے ایک ٹیبل کے ہی ریکارڈ سارے کاپی کر کے دوسرے ٹیبل میں ڈالے تھے لہٰذا یونین کیوری کیا کرے گی کہ وہ جو یونیک ریکارڈ ہوں گے وہ دکھائے گی میں نے اس کو یہاں پہ دوبارہ یہاں پہ چلا دیا اس میں اب دیکھئے کہ فرض کریں یہ جو جمیل ہے ہم اسی سٹوڈنٹ کے ٹیبل میں چلے جاتے ہیں اور اس میں ہم جمیل کے ریکارڈ کی بجائے یہاں پہ جمیلہ اس کا نام تبدیل کر دیتے ہیں یہاں پہ میں اس کیوری کو دوبارہ سے اسکیل ویو میں لے جا کے رن کرتا ہوں اب دیکھیں ہمارے پاس چھے ریکارڈ ہو گئے ٹوٹل جس میں جمیل کا ریکارڈ ہمارے پاس الگ نظر آ رہا ہے اور جمیلہ کا ریکارڈ ہمارے پاس الگ نظر آ رہا ہے بلکل اسی طرح اگر ہم چلتے ہیں واپس اس کو اسکیل ویو میں لے کے چلتے ہیں اور فرض کریں ہم ارسلان کا جو کالج ہے صرف ہم کالج کا کورڈ اس کا تبدیل کر کے 200 کر دیتے ہیں اب اگر میں واپس اس کو لے کے چلتا ہوں کیوری کو دوبارہ رن کرتے ہیں یہاں پہ تو اب آپ دیکھیں کہ مارے پاس ٹوٹل سات ریکارڈ ہو جائیں گے جس میں ارسلان کا ایک ریکارڈ کالج نمبر دو سو تین کے ساتھ آ رہا ہے تو دوسرے میں کالج نمبر دو سو کے ساتھ آ رہا ہے تو اسی طرح ہمارے پاس جیسے جیسے یہ ریکارڈز کو آپ یونیک کریں گے اس طرح سے آپ کے پاس ریکارڈ نظر آ جائیں گے ہم اس کی یونیکنس کو واپس ختم کرتے ہیں ہم نے جمیلہ کی جگہ جمیل کر دیا اور یہ جیسے دو سو تین کالج تھا اس میں بھی ہم نے دو سو تین کر دیا اور اب ہم اگر فرض کرے یہ چاہیں کہ ہم دونوں ٹیبلز کے ریکارڈ جو ہیں وہ یہ صرف پانچ ریکارڈ نہیں دیکھنا چاہ رہے بلکہ ہم دس کے دس ریکارڈ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے میں آپ کے پاس دوسرا اپشن ہوتا ہے کہ آپ یونین آل کر لیں یہ ہم نے یونین آل لکھا یہاں پہ اب اگر آپ جائیں گے تو آپ کو دس ریکارڈ سارے کے سارے نظر آئیں گے یونین اور یونین آل میں فرق ہی ہوتا ہے کہ یونین ہمیشہ یونیک ریکارڈ شو کروائے گا اور یونین آل جو ہے وہ سارے کے سارے ریکارڈ آپ کو شو کروا دے گا ایک اور اہم چیز جس کو یہاں پہ جاننا ضروری ہے فرض کریں ہم یہاں پہ سٹوڈنٹ کے ٹیبل میں جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو کیوری کو بند کرنا پڑے گا پہلے اگر ہم نے اس ٹیبل کو ڈیزائن ویو میں میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں اور اس کے فیلڈ نیم کی ترتیب بدلنا چاہ رہا ہوں میں اس کو بند کرتا ہوں یا واپس سیکول ویو میں لے کے جاتا ہوں سٹوڈنٹ کے ٹیبل کو میں نے ڈیزائن ویو میں لے کے جاتا ہوں اور یہاں پہ میں سٹوڈنٹ کا جو نیم ہے اس کو اور کالیج کو انٹرچینج کرنے جا رہا ہوں میں نے اس کو ڈریک کر کے نیچے رکھ دیا کالیج اوپر آ گیا ہے اور سٹوڈنٹ نیم میرا نیچے آ گیا ہے اب اگر میں اس کو یہاں پہ سیو کرتا ہوں اس ٹیبل کو بند کرتے ہیں اور اب اس کیوری کو دوبارہ رن کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے کہ ہمارے پاس پہلے ایک ٹیبل میں تو ہمارے پاس رول نمبر سٹوڈنٹ نیم اور کالیج کی ترتیب آ رہی ہے لیکن اس کے بعد اگلے پانچ جو ریکارڈ ہیں اس کے اندر کالیج پہلے آ گیا ہے اور سٹوڈنٹ نیم ہمارا بعد میں آ گیا ہے اس کا ایک مینج کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ جائیں اور اس کو یہاں پہ سلیکٹ سٹیرک کرنے کی بجائے آپ اس کے جو سارے فیل نیم تھے ان فیل نیمز کو آپ دوبارہ سے نئے سیرے سے نوٹ کرنا شروع کر دیں یعنی ہمارے پاس اس نیم یہ تھا رول نمبر اس نیم اور کالیج تو ہم یہاں پہ اس میں کرتے ہیں رول نمبر کالیج اور اس نیم تاکہ ہمارا جو ریکارڈ ہے اس کی ترتیب ہمارے بلکل ٹھیک ہو سکے اب میں نے اس میں ترتیب چونکہ دوسرے جو ہماری کیوری تھی دوسرا ٹیبل جو تھا ہمارا اس کے اندر ریکارڈ کے ہمارے جو کالیم کی ترتیب تھی وہ مختلف تھی تو میں نے کالیم نیم دوبارہ سے یہاں پہ دے دیئے تو اس صورت میں ہمارے پاس یہاں پہ کیوری اسی ترتیب میں آنا شروع ہو گئی اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس کیوری کو ہم ایک دفعہ سیو کر لیتے ہیں میں نے اس کو سیو کر لیا یونین کے نام سے یہاں پہ میں نے اس کو اوکے کر دیا اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو ہمارا ٹیبل جس کے اندر ہم نے یہاں پہ یونین کو اگر آپ دیکھیں تو ہم نے جو سب سے پہلے ٹیبل لیا تھا سٹوڈنٹ کا میں سٹوڈنٹ کے ٹیبل کو لے کے جاتا ہوں ڈیزائن ویو میں اور یہاں پہ اس میں میں ایک اور ایکسٹرا فیلڈ ایڈ کرتا ہوں فرز کریں یہ میں نے فادر نیم اس کے اندر ایڈ کر دیا ہم اس کو سیو کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں اس کے اندر ہمارے چار فیلڈ ہو گئے ہیں جو ہمارا سٹوڈنٹ ایس ٹو والا ٹیبل تھا اس میں ہمارے تین فیلڈ ہیں جبکہ جو سٹوڈنٹ کا ٹیبل ہے اس میں ہمارے فیلڈ جو ہیں یہ چار ہو گئے اب اگر میں اسی کیوری کو رن کروں گا تو یہ کیوری ہمارے پاس یونین کیوری پرابلم دے گی چونکہ ایک ٹیبل کے اندر ہمارے پاس جو فیلڈ ہیں ان کی تعداد تین ہے دوسرے میں چار ہے تو ہمارے پاس میسیج یہاں پہ آ رہا ہے کہ the number of column in the two selected table or queries of a union query do not match اس کا مطلب ہے کہ number of column جو ہیں ان کی تعداد بلکل برابر name بھی بے شک آپ کے match نہیں ہو رہے column کی data type بھی match نہیں ہو رہی تب بھی وہ union چلا دیتا ہے لیکن union کیوری اس وقت نہیں چلے گی جس وقت آپ کے columns کی تعداد میں فرق ہوگا اس کا طریقہ کار پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو design view میں لے جائیں اور اب ہم اس کے اندر دوبارہ سے انہی تین columns کو select کرتے ہیں جن تین columns کو ہم نے دوسرے table میں سے select کیا ہے یہاں پہ ہم نے roll number اس کے بعد college اور اس کے بعد ہم نے s name لے لیا تاکہ ہمارے پاس number of column جو ہیں وہ دونوں کیوریز کے برابر ہو جائیں گے اب ہم اس کو اگر run کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ کیوری run ہو جاتی ہے سو اس طرح سے آپ کے لیے جو سب سے important چیزیں دو ہم نے رکھی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے select اور select all کا خیال کرنا ہے ورنہ وہ جو یونین اور یونین all اس میں اگر آپ یونین all نہیں لگائیں گے تو وہ صرف جو یونیک records ہیں ان کو show کروائے گا جبکہ جو ہمارے پاس یونین all ہے وہ سارے کے سارے records select کر کے آپ کو دیکھیں جبکہ دوسری اہم بات ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے جو number of columns ہیں دونوں tables کے وہ بالکل same ہونے چاہیے جو آپ خاص طور پر جو کیوریز کے اندر استعمال کر رہے ہیں اگر دونوں tables کے column کی تعداد مختلف بھی ہے تو آپ جو مخصوص column اٹھانا چاہ رہے ہیں وہ دونوں میں سے آپ نے بالکل same اٹھانے ہیں اس صورت میں یہ کام کرے گا اب ہم ایک excel کی sheet کو دیکھتے ہیں جس کا data ہم یہاں پہ union query کے اندر add کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس ایک excel کے file ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک company کی sales جو ہیں ان کے مختلف figures آ رہی ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو میں نے تین sheets بنائی ہوئی ہیں یہ صدر کی ہے یہ city کی ہے اور یہ can't کی ہے یہاں پہ ہم نے سارے شہروں جو ساری ہماری مختلف shops ہیں ان کے ہم sale count کر رہے ہیں یہاں پہ سب میں date same ہے یاد رکھئے سب کا product code same ہے سب کے اندر product name same ہے اس کے بعد pack size quantity میں فرق آئے گا price amount same ہوگی اور اس کے بعد branch کا نام مختلف ہوگا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ان سب کے سامنے branch city لکھی ہوئی ہے صدر کے سارے جو صدر کی tab پہ جو سارے data ہے یہ سارے کے سارے ان کے سامنے صدر لکھا ہوا ہے اور یہ can't لکھا ہوا ہے جبکہ ان میں صرف quantity کا فرق ہوگا باقی ظاہر ہے کہ اس تاریخ پہ اس product کا rate بالکل same رہتا ہے اس میں آپ کو تھوڑا سا guide کرتا چلا ہوں کہ جو ہم یہ سارے کا سارا بنا رہے ہوتے ہیں sheet ایک جیسی اگر آپ نے بنانی ہو تو اس کے لیے ہم اس کو یہاں سے group کرتے ہیں sheets کو یعنی یہ میں نے select کر کے اور اب میں نے shift کی کی دبالی اور یہاں پہ میں نے city پہ بھی click کر لیا اور can't پہ بھی click کر لیا تو یہاں پہ اگر آپ top پہ بھی دیکھیں گے تو آپ کو group کا لفظ نظر آئے گا جو ہمارا file name کے سامنے ہے اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری ساری جو مختلف جو sheets ہیں اس کے اندر work sheets وہ ساری select ہوئی ہوئی ہیں فرض کریں ہم یہاں پہ لکھتے ہیں beef chopped یہ میں نے ایک sheet پہ لکھا یاد رکھی اب میں نے ان میں سے تینوں کو selection چکے ہوئی ہوئی ہے میں کسی ایک کو select کروں گا تو یہ میری selection باقی سب کی ختم ہو جائے گی تو یہاں پہ دیکھیں beef chopped یہاں پہ بھی لکھا گیا یہاں پہ بھی beef chopped لکھا گیا اور یہاں پہ بھی لکھا گیا تو اس طرح سے ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے صرف ہم نے کیا کیا تھا کہ ہر shop کی الگ لگ quantity لکھ لی اب فرض کریں کہ ہم نے یہ جو data ہے exactly یہی data ہم استعمال کرنا چاہ رہے ہیں access کے اندر اور خاص طور پہ اگر آپ کے بعض اوقات data entry والے لوگ جو ہیں وہ آپ کے excel کے اندر data entry کرتے ہیں یا مختلف آپ کی جو وینز آتی ہیں sales کی وہ آپ کی ایک sheet کے اندر ان کو آسانی ہوتی ہے کہ نہیں excel کی sheets کے اندر اپنی اپنی sheet کے اندر ہر گاڑی اپنا data جو ہے وہ feed کرتی جائے گی تو اس کے بعد آپ اس کو access کے اندر اسی طرح data کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نئے سیرے سے جا کے یہ سارا data copy کر کے access کے اندر رکھیں دوبارہ ہم اسی file کو یہاں سے link کرتے ہیں یہ ہم نے یہاں پہ جانا ہے external data کے اندر ہم نے excel کو یہاں سے لے لیا اور اس کو ہم نے سب سے پہلے file browse کر کے لینی ہے ہماری file file یہاں پہ پڑی ہوئی ہے یہ میں نے file choose کر لی link والا میں option لے رہا ہوں یہاں پہ مجھے data import نہیں کرنا میں نے data کو append نہیں کرنا کسی میں مجھے link جو ہے یہ کرنا ہے سارا کا سارا یہ سارا data اپنے original source پہ رہے گا لیکن link ہو جائے گا ہماری اس access کی file کے اندر میں نے اس کو یہاں پہ ok کیا یہاں پہ اب اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس مختلف جو ہیں وہ worksheet شو ہو رہی ہیں اس کی صدر city اور کینٹ کی میں نے پہلے اس کی صدر والی sheet جو ہے اس کو import کر لیا یہاں سے میں directly اس کو finish کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم نے اسی کو لیا نئے سیرے سے اور ہم نے یہ file دوبارہ سے select کر لی اس کو ہم نے link کیا اور اس بار ہم city والا جو ہے وہ sheet اٹھاتے ہیں یہی سے میں اس کو اگر finish کر دوں تو یہ ہمارا سارا data یہی سے اٹھا لے گا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ city اور صدر ہمارے پاس آگے اب ہم نے اس کا اسی طرح کینٹ والی جو sheet ہے اس کو بھی ہم یہاں سے link کرتے ہیں یہ ہم نے یہاں سے file لے لیجی اور یہ ہم نے اس کی تیسری sheet be link کر دی اب اگر میں اس کو یہاں سے ہمارے پاس اب دیکھیں تو یہ ہمارے پاس تین sheets آگئی ہیں اور ان تینوں sheets کے اندر ہمارا وہی data موجود ہے جو ہمارا پیچھے excel کے اندر موجود تھا اس میں یاد رکھئے کہ آپ ان fileوں کے اندر editing نہیں کر سکتے ان files کے اندر جتنی بھی آپ نے editing کرنی ہے وہ ساری کی ساری آپ نے excel کے اندر جا کے کرنی ہے میں excel کے اندر یہاں پہ دیکھئے گا کہ کوئی بھی چیز فرض کریں یہ میں نے beef chopped کی بجائے میں نے اس کو دوبارہ سے یہاں پہ beef کر دیا یہ میں نے صرف ابھی صدر کے sheet پہ کیا ہے اس کو میں نے یہاں سے okay کر دیا اب میں اگر یہاں پہ جا کے دیکھوں تو صدر والے میں یہ جو data ہے اس میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ beef دوبارہ سے لکھا ہوا ہے جبکہ city اور can't کے اندر ابھی بھی beef chopped ہے میں نے اس کو اسی طرح یہاں پہ جا کے میں edit کر دیتا ہوں تو یہ ہمارا بالکل similar data اسی طرح نظر آجے گا یہاں پہ ہم نے اس میں بھی editing کر دی تو یہاں پہ آپ جو کچھ excel میں کریں گے وہ ہو بہو اسی طرح reflect ہو جائے گا آپ کے ان files کے اندر یہاں پہ دیکھیں مارے پاس اب یہ سارا data اسی طرح update ہو کے آ گیا ہے اب ہم ان کی union query بناتے ہیں اور union query کے اندر جیسے ہم نے اس سے پہلے دو table جوڑے تھے اس بار ہم اس کے اندر تین table جوڑیں گے ہم اس کے اندر لیتے ہیں جی اسی طرح can't کا ہم نے سارا data لینا ہے create یہاں پہ ہم نے اس کو کیا query design میں ہم جاتے ہیں tables کو ہم یہاں سے cancel کر دیتے ہیں یہاں پہ ہم چلتے ہیں جی اسکویل view میں اور اب میں یہاں پہ لینے لگا ہوں جی select steric from kent یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ kent wallet کا ہمارا سارا data آ گیا اس کے بعد میں اسی طرح اس کے اندر لکھوں گا union select steric from city اب ہم اس کو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کر رہا ہے تو یہاں پہ دیکھیں چونکہ سب کے اندر ایک field جو ہے وہ مختلف ہے اور وہ ہے quantity کا اس میں احتیاط کے طور پہ میں یہ کرنا چاہیے کہ میں union all لے لینا چاہیے چونکہ ہو سکتا ہے کسی کے اندر ہمارے پاس جو سارا data ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بائی چانس وہ match کر جائے تو اس صورت میں ہمیں کوئی غلط فہمی کا شکارم نہ ہو ہمارے پاس اس طرح ہمیں union all کر لینا چاہیے اس کے بعد ہم یہاں پہ select یہاں پہ ہم تیسری فائل کا نام لکھ رہے ہیں اس کا data ہم add کر رہے ہیں اس کے اندر یہ ہم نے صدر کا بھی add کر لیا اس کو ہم یہاں پہ view کر کے دیکھتے ہیں تو اس وقت دیکھئے کہ ہمارے پاس تینوں کے تینوں جو table ہیں ان کا ہمارا سارے کا سارا data جو ہے وہ یہاں پہ show ہو گیا اس کو اب یہاں پہ میں اس کو save کر دیتا ہوں فائل کو اس کو ہم یہ ہم نے union all کی کیوری یہاں پہ save کر لی جس کے اندر ہمارے پاس تین files اور یہ بالکل اس میں کوئی limit نہیں ہے کہ آپ ایک دو یا تین کتنے tables کا record add کر سکتے ہیں آپ multiple tables جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے آپ اس کے record اسی طرح آپ اس میں add کرتے چلے جائیں وہ سارے کے سارے union کے ذریعے آپ کے سارے record add ہو جائیں گے اب یہاں پہ جس طرح سے آپ queries بناتے ہیں اب query کے اندر آپ کو یہ بھی idea ہوگا کہ ہم نے جس وقت query design کرنی ہوتی ہے تو ہم جس طرح سے اس query کے اندر tables کا data add کر سکتے ہیں اسی طرح ہم queries میں سے بھی data لے سکتے ہیں یہ میں نے union all والا data اس کے اندر add کر لیا یہاں پہ آپ دیکھیں اس وقت ہمارے پاس ہے جی sales date یہ سارے کے سارے record ہم اسی طرح بھی دیکھ سکتے ہیں جس طرح ہمارے پاس وہاں پہ موجود تھے یہ ہمارے پاس آگئے لیکن اس کے اندر ایک اور interesting چیز ہے جس کا analysis آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس کو بنانے جا رہے ہیں جی cross tab query کے اندر cross step query میں ہم یہ کریں گے کہ جو branches ہیں ہماری ان کو ہم یہاں سے لے چلتے ہیں جی column header کے اوپر یعنی ہمارے پاس تینوں branches کے اندر یہ چیزیں show ہوتی جائیں گی اس کے بعد ہم یہاں سے لے لیتے ہیں جی product کا نام product name کو ہم یہاں سے لیتے ہیں column header اور amount جو ہے اس کو ہم اس کے سامنے فرز کریں اس کو value میں لے لیتے ہیں جی تو اس طرح سے اب اگر ہم یہاں پہ اس کو run کرتے ہیں اس میں ہمیں یہاں سے amount کو ہم sum کر لیتے ہیں جی ہم نے اس میں ان کو غلطی سے سب کو column adding کر دیا یہ بھی ہم نے row adding کر دی اور یہ بھی ہماری row adding ہو گئی یہاں سے اب ہم اس کو run کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس ساری products جو ہیں ان کی آپ کے سامنے یہاں پہ amount نظر آ رہی ہے کہ can't بالی shop پہ یہ product جو ہے کتنی amount کی sale ہوئی ہے اسی طرح city میں کتنی ہوئی ہے اور صدر کے اندر کتنی ہوئی ہے یہ نہ صرف آپ اس کو amount wise دیکھ سکتے ہیں بلکہ اب اگر آپ اس کے اندر اس کو دیکھنا چاہیں کہ ہم نے اس کی quantity دیکھنی ہے تو آپ نے quantity کو یہاں پہ value میں لینا ہے اس میں ہم amount کو ختم کر دیتے ہیں اس طرح سے اب اگر آپ یہاں پہ جائیں گے تو آپ کے پاس ہم نے اس کو یہاں پہ کرنا ہے جی group by کے بجائے اس کو ہم sum کر لیتے ہیں اور ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اسی طرح quantity کی بھی ہمارے پاس ساری figures آ جائیں گی اس lesson کو آپ try کیجئے اسی طرح آپ کوئی بھی sample data بنائیں اس کے اوپر union queries چلا کے دیکھیں excel کے data کو یہاں پہ آپ manipulate کر کے دیکھیں امید ہے آپ اس کو enjoy کریں گے اور آپ کا بہت سارا کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا مزید اس میں کوئی آپ کے بعد آپ کے پاس سوالات ہوں وہ آپ ہم سے ضرور پوچھیں ہم ان کا جواب دیں گے بہت بہت شکریہ